بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سپیشل رول بنانے کی ریسپی آپ لوگوں نے بہت سی طرح کے رول کھائے ہوں گے لیکن آج کے رول صرف تین چیزوں کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کے میں تیار کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے تقریباً ایک پاؤ بونلیس چکن اس کے علاوہ آدھا کلو آلو لیے ہیں اب سب سے پہلے چکن کو ایک باول میں ڈال لیں گے اور اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے بان پور ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گلا لیں گے بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کے یہ رول تیار ہوں گے چکن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم یوز ہوا ہے زیادہ اس میں میں نے آلو لیے ہیں اس تھوڑے سے مٹیریل کے ساتھ بہت سارے رول آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں چکن جب گل جائے تو دوسری سائیڈ پہ ہم نے آلو درمیان سے کٹ کر ان کو بھی بوائل کر لینا ہے یہ یہاں پر آلو بوائل ہو چکے ہیں ان کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے آلو اور چکن تیار ہیں اب آلو کو میش کر لیں گے اور چکن کو بھی ایک چوپر میں چوپ کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھئے اس کا ریشہ ہو جائے گا اب ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر کے اس میں سپائسز ایڈ کریں گے کچھ جس میں ون ٹی سپون نمک چاہے گا تقریباً ڈیٹھ ٹی سپون اس میں کالی مرد چاہے گی پسی ہوئی ہاف ٹی سپون اس میں میں نے لیسن پاوڈر شامل کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سپائسز اگر آپ لوگ کو کم لگیں تو آپ لوگ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے دو بریڈ لی ہے ان کے کنارے اتار لیں گے یہ جتنا مٹیریل میں نے تیار کیا ہے اس سے ایک پوری بڑی بریڈ کے رول میں نے تیار کیے تھے بہت ہی زبردست قسم کے اور بہت ہی بجٹ میں رہتے ہوئے یہ رول تیار ہو جائیں گے کیورس کنارے اتارنے کے بعد آپ نے بریڈ کا سلائس لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے کناروں کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کرتے ہوئے پانی کو ہم نکال دیں گے اور جو مٹیریل ہم نے تیار کیا ہے اس کو سینٹر میں رکھ کر اس طریقے سے رول کر لیں گے یہ بیورس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے رول تیار کر رہی ہوں یہاں یہ ایک رول جو ہے وہ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے باگی کے تمام رول بھی آپ لوگ تیار کر لیجئے گا اب اس کے بعد یہاں ایک پلیٹ میں میں نے ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اور ایک پلیٹ میں بریڈ گمز لے لیں گے اس کے بعد تمام رول سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ان پر بریڈ گمز لگا لیں گے یہ ایک رول یہاں تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے باقی کے تمام رول بھی ہم تیار کر لیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے جتنے رول آپ لوگوں نے فرائی کرنے ہوں آپ لوگ فرائی کر سکتے ہیں باقی کے تمام رول آپ فریز کر سکتے ہیں اور ان کو بعد میں یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو بریڈ گمز لگا کے بھی ان کو فریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ایسے ہی ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں بعد میں بریڈ کرمز لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کے چوائی سے بریڈ کرمز لگا کے رکھ لیں گے تو اس سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ کوئی بھی گیسٹ آئے آپ لوگ فوراں سے نکال لیں ان کو ڈی فروسٹ کریں اور فرائے کر لیں اب آہستہ آہستہ ان کو سائیڈ چینج کرتے جانا ہے اور جب آپ کا پیارا سا گولڈن کلر آ جائے رول کا تو ان کو نکال لیجیگا یہاں پہ ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے رول جو ہیں وہ تیار ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا